دوستو آج ہم جن کی بات کر رہے ہیں ان کے ڈانس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا ویسٹن ہی نہیں انڈین کلاسیکل ڈانس کوئی بھی ڈانس ہو ان کو ہر ڈانس میں مہارت حاصل تھی ان کے کلاسیکل ڈانس نمبر کو انٹرنیشنل لائیبریری میں آج بھی ریفرنس کے طور پر رکھا گیا ہے کتنی بڑی بات ہے انڈیا کے لیے لیکن کیا آپ مانیں گے کہ بھارتے نرتے کلا میں ماہر وہ آدھاکارہ دھرم سے پارسی تھی اور کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ بے خد دکیا نے اسی پریوار سے پری بڑی تھی ان کے پتا فلموں کو بالکل اچھا نہیں مانتے تھے وہ فلموں میں کام کرنا ان کو اجازت نہیں دے رہے تھے جہاں فلمیں دیکھنا بھی پرتیبندت تھا اور کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ایکٹنگ کی شروعات اس شرط پر کی تھی کہ ان کے اپوزٹ کوئی ہیرو نہیں ہوگا مطلب کسی میل ایکٹر کے ساتھ وہ کام نہیں کریں گے لیکن اپنے کریئر کے دوران انہوں نے ایک شادی شدہ آدمی سے شادی کی جو کون تھی وہ ادھاکارہ اور کیوں انہیں آج بھی کئی ادھاکارہیں ان کو دیوی کی طرح پوچھتی ہیں اور ان کو آپ ہمشکل کہہ سکتے ہیں یا جڑوا کہہ سکتے ہیں جو بھی انہیں دیکھتا تھا وہ ہیلن کی ہمشکل کہتا تھا ان کو جڑوا بہن کہتا تھا اور کیا وجہ رہی کہ اس دور کی مشہور کیبری ڈانسر کو ان کی بہن مان لیا گیا اور کیوں انہیں یوگی ہونے کے باوجود بھی وہ کام وہ مقام نہیں ملا جس کی وہ حق دار تھی جانیں گے وہ ابھی بہت کچھ آپ بنے رہی ہے ہمارے ساتھ ہماری چینل اسم بولی ووڈ ہی بولی ووڈ میں نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اسم بولی ووڈ ہی بولی ووڈ اور میں ہوں آپ کا حسط آپ کا دوست افضل خان آج کے اس ویڈیو میں ہم چرچہ کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی اداکارہ کی جس نے صرف انیس سال کے کم عمر میں فلمی دنیا میں قدم رکھا اور پھر جب آئیٹم سانگ پر تھرکنا شروع کیا تھا تو ہر طرف ان کی دھوم مچ گئی تھی اس اداکارہ کا نام بہت الگ تھا بہت ڈیفرنٹ نام تھا ان کا نام تھا یو ٹاکسی ریپورٹر جسے فلمی دنیا مدومتی کے نام سے جانتی تھی دوستو ان کی شکل ہیلن سے بہت ملتی تھی اس لئے لوگ انہیں ہیلن کی ہم شکل کہتے تھے اس دانسر اداکارہ نے ہیلن کو زبردست ٹکر بھی دی تھی اس زبانے میں اور سنیردت انہیں اپنی چھوٹی بہن مانتے تھے ان کے پتا نے ان کے لئے ایک بورڈر لائن ایک سیما رکھا تیہ کی تھی انہوں نے اس کے بعد قدم رکھا فلمی دنیا میں اور انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں گئی فلم تلاش میں اس پر فلمائے گئے ڈانس رمبر کی ریل کا ایک حصہ ہے جو وہاں کی لائبریری میں آج بھی بطور ریفرنس رکھا گیا ہے دوستو تیس مہی 1941 کو تھانے کے ایک رئیس پارسی پریوار میں جنمی تھی مدومتی کے پتا خان صاحب دارہ بہرام جی ریپورٹر جج تھے ان کے بڑے بھائی پیلو ریپورٹر اپنے سمیں کے جانے مارے کرکیٹر امپائر رہے تھے اور مدومتی کی چھوٹی بہن ویشالی تھی جو فلم پانی میں وشف جیت کے اپوزٹ اتری تھی 1967 میں آئی بھون جو بن گئی موتی 1968 میں ریلیز تین بہرانیاں 1970 میں ریلیز راتوں کا راجہ اور 1974 میں آئی فلم چوکیدار جیسی کچھ فلموں میں انہوں نے کام بھی کیا تھا یو ٹاکسی کی جو شروعاتی پڑھائی تھی وہ تھانے کے مشہور فیمس سکول سینڈ جان ڈا بیپٹسٹ کانمنٹ میں چل رہی تھی ساتھی پڑھائی کے دوران مدومتی اپنے سکول میں ہی لکھناؤ گھرانے کے گروہ شریواستف دولاری سے کتھک سیکھنا شروع کر چکی تھی ان کے پتا بہت پرانے خیالات کے تھے دکیانوسی صحبہو کے تھے اس لیے گھر میں انہیں منع تھا کہ وہ فلم بھی نہیں دیکھیں گی ایسے میں وہ اپنی بیٹی کے ڈانس سیکھنے کے لیے بھی سخت خلاف تھے لیکن ان کے گروہ جی کے منانے پر انمنے دھنگ سے انہوں نے اس کی اجازت اپنی بیٹی کو دی تھی سکولی پڑھائی کے دوران ہیو ٹاکسی نے منی پوری اور کتھاکلی ڈانس بھی سیکھا تھا ساتھ ہی گروہ آر کشیٹی اور گروہ چندر شیکھر پلے سے بھرت ناٹیم کی شکشہ بھی لی تھی وہ پڑھائی کے ساتھ ڈانس تو سیکھتی رہی لیکن ٹینتھ کلاس کے بعد انہوں نے آگے کی پڑھائی نہیں کی آگے چل کے ایک سرکاری ودیالے میں ڈانس ٹیچر کے روپ میں انہوں نے بچوں کو نرطے سکھانا شروع کر دیا تھا اس سمیں ان کی عمر مہاز پندرہ سال کی رہی ہوگی کچھ ہی سمیں میں انہوں نے تھانے میں ہی اپنی ڈانس اکیڈمی کھول لی بعد میں انہوں نے ایک ڈانس گروپ بنایا جس میں کیول فی میل ڈانسرز ہی تھی جیسے ان کے پتا کا ماننا تھا ان کے نرطے کوشل اور سندرتا کی چرچہ چاروں طرف ہونے لگی تھی اور پھر انہیں فلموں کے آفر آنے لگے لازمی تھا ایک طرف ہیو ٹاکسی کی ڈانس اکیڈمی تو چلی رہی تھی ساتھی وہ لگاتار سٹیج شو بھی کر رہی تھی اپنے سٹیج شو کے ذریعے انہوں نے بہت ہی کم سمیں میں بہترین ڈانسر کے طور پر اپنی ایک الگ پہچان بنا لی تھی ایک دن ڈائریکٹر دھیرو بھائی دیسائی ایسے ہی ایک سٹیج شو میں ان کے ڈانس کو دیکھ کر بہت امپریس ہوئے اور انہیں فلم حریش چندر میں ڈانس کرنے کے لیے انہوں نے آفر دیا پہلے تو ہیو ٹاکسی کے پتا نے صاف صاف منع کر دیا کہ آپ فلموں میں کام نہیں کریں گی لیکن دھیرو بھائی کے سمجھانے پر ان کے پتا کسی طرح راضی ہو گئے پتا نے انہیں صرف اس لیے فلموں میں آنے کی اجازت دی کہ وہ صرف اور صرف ڈانس سے جڑے آفر ہی سویکار کریں گے برحال فلم حریش چندر سال 1958 میں آئی اس کے پرڈیوسر رامو بھائی دیسائی اور ڈریکٹر دھیرو بھائی دیسائی تھے ساہو مودک اور سلوچنا کی مکھے بھومکاو والی اس پوراڑک فلم میں سنگیت سوشانت بینر جی کا تھا ہیو ٹاکسی نے اس فلم کے گیت آجا راجا آجا اب آ بھی جا پر ڈانس کیا تھا اس فلم کے بعد تو ہیو ٹاکسی نے قریب پچاس فلموں میں بتاؤ ڈانسر کام کیا فلم میرے حضور کا گانا جھنک جھنک توری باجے پائے لیا فلم جانور کا آنکھوں آنکھوں میں کسی سے بات ہوئی فلم پویتر پاپی کا اور فلم نائٹ ان لنڈن کے ٹائٹل سانگ لے دے سہیاں اوڑنی پنجابی گھوٹے دار اس طرح کے گانوں میں انہوں نے دانس کیا تھا 1969 میں آئی فلم تلاش میں وہ کلاسیکل ڈانسر روپالی کی رول میں نظر آئی یہ وہی فلم ہے جو انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں گئی تھی اور اسی فلم میں مدومتی پر فلم آئے گئے ڈانس نمبر والے ریل کو وہاں کی لائبریری میں بطور ریفرنس رکھا گیا دوستو تلاش فلم کے جس گانے پر ان کا ڈانس تھا وہ گانا تھا تیرے نینہ تلاش کرے جسے تیرے نینہ تلاش کرے جسے وہ ہے تجھ میں کہیں دی ہیو ٹاکسی لگاتار سفلتا کی سیڑھیا چڑھ رہی تھی فلم جھگیا آسمان کا گانا کسی پر جان دیتے ہیں یا پھر شترنج کا گانا ہو جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا یا پھر فلم شکاری کا مانگی ہیں دعائیں ہم نے سنم تو پگلا کہیں وہیں جب یاد کسی کی آتی ہے فلم کا گانا عشق دورت سے خریدا نہیں جاتا اور سپر ایٹ فلم یہ رات پھر نہ آئے گی کا حضورے والا جو ہو اجازت اس طرح کے گانوں میں انہوں نے جو ڈانس نمبر کیا ہے وہ آج بھی لوگ بھلائیں نہیں بھولتے ہیں آج بھی خوب یاد کیا جاتا ہے پسند کیا جاتا ہے اور اگر کہیں بجنے لگتا ہے تو لوگ بربستھ رکھ اٹھتے ہیں آگے چل کر انہوں نے کچھ اور گانے جیسے میں قیامت ہوں فلم سوہاگ رات سے اور فلم انداتا کا چمپا وطی تو آجا اس طرح کے گیتوں پہ ایسا ڈانس کیا کہ ان کا جادو لوگوں کے سر چڑھ کر بولنے لگا اس کے بعد دوستو وہ موقع بھی آیا جس کا ہمیشہ ایک اداکارہ کو انتظار ہوتا ہے ان کو آگے چل کر ایکٹنگ کے آفر بھی آنے لگے اس کے بعد انہوں نے اپنے ایکٹنگ کریئر کی شروعات کی رنجیت مووی ٹون کے فلم زمین کے تارے سے نائنٹین سکسٹی میں ریلیز اس فلم کے ڈریکٹر سردار چندو لال شاہ تھے ایک بار پھر ہیو ٹاکسی کے لیے دویدہ والی استطیق تھی ان کے پیدا نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی پردے پر پریم درشیوں میں کسی آدمی کے ساتھ نظر آئے فلم زمین کے تارے میں ہیو ٹاکسی کو انہوں نے ایکٹنگ کی اجازت صرف اس لیے دی تھی کہ اس فلم میں ہیو ٹاکسی کے اپوزٹ کوئی ہیرو نہیں تھا اس فلم میں انہوں نے ڈیزی ایرانی کی ماں کا رول کیا تھا اور زمین کے تارے فلم میں ہی انہیں نیا نام ملا مدھومتی کہا جاتا ہے کہ فلم زمین کے تارے کے کاسٹنگ میں جب ان کا نام دینے کی باری آئی تو سب نے کہا کہ ان کا نام بولنے میں بہت مشکل ہوتی ہے ہیو ٹاکسی اس لیے اسے بدل دینا چاہیے کوئی ایسا نام ہونا چاہیے جو سب کے لیے بولنا آسان ہو آسانی سے زبان پر چڑ جائے ان کے پتا نے بھی انہیں یہی سلا دی تھی اور پھر ہیو ٹاکسی ریپورٹر سے وہ مدھومتی ہو گئی انہیں یہ نام دیا تھا چندو لال شاہ نے چمپا و تیر دو آجا چمپا و تیر دو آجا فلم زمین کے تارے کے بعد انہوں نے ستین بوس کے فلم ہم بھی انسان ہیں سائن کی اس فلم میں بھی ان کے اوپوزٹ کوئی ہیرو نہیں تھا یہ فلم زمین کے تارے سے پہلے سن 1959 میں ریلیز ہوئی تھی ان دونوں ہی فلموں میں مدھومتی پر ایک بھی گیت پکچرائز نہیں کیا گیا تھا پھر سکسٹی کے دشک کی شروعات میں مدھومتی نے مشہور پنجابی بھانگڑا ڈانسر منوہر دیپک کے ساتھ مل کر مدھومتی منوہر دیپک کلچرل ٹروپ بنایا اس سے پہلے منوہر دیپک ستارہ دیوی کے گروپ سے جڑے ہوئے تھے مدھومتی نے 35 سدسیوں کے اپنے اس گروپ کے ساتھ اس دور میں دنیا کے بہت سارے دیشوں میں جا کر سٹیشو کیا دوستو آپ کو یاد دلا دیں کہ منوہر دیپک وہی شخص ہیں جنہیں راج کپور نے اپنی ہندی فلم میں موقع دیا تھا ان کا اصلی نام منوہر سنگھ کمبوش تھا وہ پٹیالا کے ایک کسان پریوار سے تھے اور انہیں ڈانس کا اور خاص طور سے بھانگڑا کا بہت شوق تھا مدھومتی بتاتی ہے تین بھائیوں میں سب سے چھوٹے منوہر نے ایک ڈانس گروپ بنایا تھا جس میں ان کے سگے اور چچے رے بھائی ان کے دوست اور رشتے دار لڑکے شامل تھے وہ سب مل کر کھیتوں میں ڈانس کی پریکٹس کیا کرتے تھے جلدی ان کا گروپ اتنا فیمس ہو گیا کہ راج کپور نے فلم جاکتے رہو کہ سپریٹ بھانگڑا گیت تے کی میں چھوٹ بولیا کوئی نہ بھائی کوئی نہ اس کے لیے انہیں اپروچ کیا تھا انہیں اوفر کیا کمال کے پارک ہی تھے راج کپور انہوں نے انہیں بومبے بلایا اس کے لیے اس کے بعد منوہ اور ان کے گروپ نے بی آر چوپڑا کے فلم نیا دور کے گیت یہ دیش ہے ویر جوانوں کا اس پر بھی ڈانس کیا تھا فلم نیا دور اور اس کے گیت سنگیت کی زبردست کامیابی کے ساتھ ہی منوہر دیپک فلموں اور سٹیج شوز میں بہت زیادہ بیزی ہوتے نظر آئے مہدومتی نے بتایا کہ انہیں دنوں اچانک منوہر دیپک کی پتنی گزریں تو ڈانس گروپ کے ساتھ ساتھ مجھے اور ان کے چار چھوٹے چھوٹے بچوں کی دیکھ بال بھی کرنی پڑی چاروں بچے میرے ساتھ اتنے ہل مل گئے تھے کہ سال 1965 میں مجھے اپنی قریبی مطر ایکٹریس نرگیس کے کہنے پر منوہر سے شادی کرنی پڑی وہیں مدومتی کی ماں دیپک کو پسند کرنے لگی مگر مدومتی کو یہ رشتہ بلکل بھی منظور نہیں تھا لیکن کیا کرتی وہ گھر والوں کی زد کے کاران انہوں نے نا چاہتے ہوئے بھی صرف 19 سال کے عمر میں دیپک منوہر سے شادی کر لی اچھا یہ ہوا کہ آگے چل کر ان کا گروپ اتنا فیمس ہو گیا کہ راج کپور نے فلم جاکتے رہو کے سپریٹ بھانگڑات گیت تیکی میں چھوٹ بولیا کوئی نہ بھئی کوئی نہ پر ڈانس کرنے کے لیے منوہر کو خاص طور سے ممبئی بلایا تھا دوستو مدومتی جہاں فلموں کے لیے کام کرتی تھی وہیں ان میں دیش پریم کی بھاونہ بہت تھی 1962 کے بھارت چین یوت کے دوران وہ نیفہ بارڈر پر جا کر بھارتے جوانوں کا منوبل بڑھانے والی پہلی مہیلہ کلاکار تھی اس ٹرپ میں ان کے ساتھ راج کپور منوہر دیپک مکیش آگا اور انور حسین بھی شامل تھے انہی دنوں سلیل دت صاحب نے اپنی پتنی نرگس دت کے ساتھ مل کر اجنتا آرٹس بنایا جو دور دراز کی چھیتروں میں جا کر فوجیوں کا ہنسلہ بڑھاتا تھا اس گروپ میں فلم انڈسٹری کے کئی کلاکار شامل ہوئے تھے مدومتی نے بھی اس گروپ سے جڑ کر کام کیا 1965 کے بھارت پاک یدھ کے دوران مدومتی نے اجنتا آرٹس کے ٹرپ کے ساتھ لدہ جا کر جوانوں کے لئے کئی سٹیج شوز کیا تھے 1971 کے بھارت پاک یدھ کے دوران وہ بانگلہ دیش جا کر بھارتے جوانوں سے ملی تھی جس کے لئے انہیں بھارت کے راشترپتی دوارہ سمبانت بھی کیا گیا تھا مدومتی نے چندر شیکر کے ساتھ فلم چلے ہیں سسرات جو کی 1966 میں آئی تھی اس میں ہیروین کا رول بھی کیا ہے فلم چرس میں وہ امزد خان کی پیمی کا لیلا کے نیگٹیو رول میں بھی نظر آئی ہیں پھر آگے چل کر 1977 میں امار اکبر انتھنی میں وہ توایف کے رول یعنی بجلی بھائی کے رول میں نظر آئی ہیں مدومتی جی بتاتی ہے کہ فلم چرس میں مجھ پر دو گانے میں ایک شریف لڑکی بدنام ہو گئی اور یہ دھواں مہربا چرس کا نہیں ہے یہ پکچرائز کیے گئے تھے جن میں میرا ساتھ ارونہ ایرانی نے دیا تھا اس کے بعد میں نے بقاعدہ پریس کانفرنس کر کے فلموں سے ریٹائر ہونے کا اعلان کر دیا تھا لیکن تبھی ایک روز منموہن دیسائی نے مجھے فلم امار اکبر انتھنی کے لئے بھلایا میں نے ان کو بتایا کہ میں نے پریس کانفرنس کی ہے اس کا حوالہ دیا امکار کیا لیکن وہ کہنے لگے صرف گیسٹ اپیرنس ہے چاہو تو آج رات کو ہی شوٹ کر لو آخر مجھے ان کی بات ماننی پڑی وہ بہت سینئر ڈریکٹر تھے ابھی نیتا دھرمیندر کے ساتھ اپنے انوبھاو کے بارے میں وہ بتاتی ہے کہ ایک بار انہیں دھرم جی کے ساتھ ڈانس کرنے کا موقع ملا تھا سب کو پتا تھا کہ دھرم جی کا کیا حال تھا ڈانس میں لیکن جب میرے ساتھ ان کی جگل بندی ہوئی تو وہ میچ نہیں ہو پا رہا تھا پھر انہیں بتایا کہ دھرم جی تھوڑے سے ڈسٹرگ تھے وہ میچ نہیں کر پا رہے تھے میں ان کے پاس گئے اور میں نے ان کو جا کے صرف ریلیکس ہونے کو کہا اور ان کے بعد دھرم پاجی نے جو ڈانس کیا ہے اپنا سینئر ڈانس وہ آج بھی فیمس ہے پھر انہیں بتایا کہ دھرم جی بہت اچھے انسان ہے ایک وقت ایسا بھی آیا جب مدومتی کی تلنا ہیلن سے ہونے لگی تھی ہیلن اپنے زمانے کی مشہور کیبرے ڈانسر ہوا کرتی تھی جن کی پہچان ان کا بہترین ڈانسنگ سٹائل تھا اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہیلن اکلوتی ایسی ڈانسر تھی جو اس دور میں لوگوں کے دلوں پر راج کرتی تھی چھائی ہوئی تھی لیکن اس دور میں مدومتی نے جب اپنا جلوہ بکھیرنا شروع کیا تو لوگ ان کی تلنا ہیلن سے کرنے لگے اور دوستو ایسا اس لیے بھی ہوا کہ ان کا چہرہ ہیلن سے بہت ملتا تھا دونوں کے ملتے جلتے لکس کو دیکھ کر لوگ اکثر دھوکہ خواہ جاتے تھے پھر خاص بات تو یہ بھی تھی کہ دونوں نے کئی فلموں میں ساتھ کام بھی کیا مدومتی کی نہ صرف شکل صورت بلکہ ڈانس بھی ہیلن کی طرح ہی کافی ملتا جلتا ہوتا تھا بلکہ ان کی ریل لائف سٹوری بھی ایک دوسرے سے بہت ملتی ہے یا جس طرح ہیلن نے شادی شدہ اور چار بچوں کے پیدا سے شادی کی اسی طرح مدومتی نے بھی کی تھی تقریباً پچیس سال تک فلموں میں کام کرنے کے بعد مدومتی جی نے پتی کے کہنے پر فلموں سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی لیکن مرماتا چاہتے تھے کہ وہ فلموں کے لیے کریوگرافی کرتے رہے ہیں وہ بلکل الگ نہ ہو انڈسٹری سے اور اسی لئے انہوں نے ایسا کیا بھی لیکن ایک انٹریو میں انہوں نے بتایا کہ کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ انہیں فلموں میں کام نہیں مل رہا ہے اس لئے یہ کریوگرافر بن گئی ہیں انہوں نے کریوگرافی شروع کر دی ان دنوں فلموں کے لیے کریوگرافی کرنا ہائی پروفائل جو اب نہیں مانا جاتا تھا جیسے اب مانا جاتا ہے اس لئے میں نے کریوگرافی کا کام بند کر دیا انہوں نے بتایا لیکن اپنا ڈانس اور ایکٹنگ سکول شروع کرنے کا نرنے لیا اور آگے چل کر پھر ڈانس اور ایکٹنگ سکول کی ستھاپنا بھی کی آگے چل کے تو انہوں نے از ای فلم پرڈیوسر یعنی کی فلم پرڈیوسر کے طور پر سال نائنٹین ایٹی میں سنیل گاوزکر کے ساتھ مراتی فلم سابلی پریماچی پیڈیوس کی تھی حالانکہ وہ فلم کچھ خاص کر نہیں پائی تھی کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ 1977 میں آئی امیتہ بچچن ونوت خنڈہ اور رشی کپور کی فلم امبر اکبر انتھنی میں مدومتی آخری بار نظر آئی تھی لیکن 1984 میں آئی فلم The Gold Medal میں انہوں نے چمیلی کی بھومی کا نبھائی تھی یہ فلم تو 1979 میں ہی بن کر تیار ہو گئی تھی لیکن یہ ریلیز بعد میں ہوئی فلموں سے ریٹارمنٹ کے بعد انہوں نے ٹیلیویجن کے لئے بھی کام کیا تھا 2003 میں آئی ٹی وی سیریل خوشیوں میں انہیں دیکھا گیا پچھلے قریب چالیس سالوں سے مدومتی جی My Vision نام کی اپنی اکیڈمی میں فلمی دنیا میں آنے والے نئے کلاکاروں کو ڈانس اور ایکٹنگ کے گھر سکھا رہے ہیں مدومتی کے ڈانس سکول میں کئی نامی بولی وود ایکٹرز نے ان سے ڈانس کی ٹریننگ لیے جن میں خاص طور سے اکشے گمار گوویندہ تبو امرتہ سنگھ جیسے دگج کلاکاروں کا نام شامل ہے وہ کہتی ہے گوویندہ بہت ہی سویٹ ہارٹ تھے وہ جب بھی میرے پاس آتے تھے تو میری پیر چھو کر مجھے پرنام کرتے تھے اور ان کا بھی اپنے ششیوں سے اتنا ہی لگاو رہا ہے ایسے ہی ایٹیز کے دشک کے اگر بات کریں امرتہ سنگھ فراہ کمی کاٹ کر سونم کے ساتھ ساتھ چنکی پانڈے آدتے پنچولی بھی ان کے ششی رہے ہیں ان سب کے ساتھ کئی پنجابی کلاکاروں نے بھی ان سے ٹانس کے گر سیکھیں ہیں جس میں گرد آسمان بابا سیگل پرمویر منجیت کھلر آمن دھالیوال راج سنگھ جنگر اور ڈالی مناز جیسے کئی بڑے نام ہیں اگر ہم ان کی فیملی کی بات کریں تو انہوں نے منوہر دیپک کے بچوں کو ہی اپنی اولاد کی طرح پالا جب ان کی دو بیٹیوں کی شادی ہو گئی اور بڑا بیٹا آسٹریلیا میں سیٹل ہو گیا تو پتی پتنی کا سارا دھیان چھوٹے بیٹے پر رہا جو ہردے کی بیماری سے پیڑت تھا سال 2006 کی شروعات میں چھوٹے بیٹے کی موت ہو گئی تھی اور اسی حادثے میں اسی سال منوہر دیپک بھی چل بسے پتی کے دھیان کے بعد انہوں نے خود کو پوری طرح سے اپنی اکیڈمی کے پرتی ہی سمرپت کر دیا دوستو ان کی تو آج بھی ایہی تمنہ ہے کہ آخری سانس تک وہ ایسے ہی انڈسٹری میں آنے والے نئے بچوں کو سکھاتی رہیں ہیو ٹاکسی ریپورٹر یعنی مدومتی نے اپنے کریئر کے دوران بے شمار ہمدی مراتھی گجراتی پنجابی اور بانگلہ فلموں میں بطور ڈانسر ہیروین اور کیریکٹر آرٹسٹ کے روپ میں کام کیا سال دوہزار دس میں لکھنم ہوئے ایک سماروں میں انہیں تیرہویں لچو مہاراج اوارڈ سے سمانت کیا گیا تھا وہ کہتی ہے کہ ان کے زندہ رہنے کے لیے سانس لینے سے زیادہ ضروری ہے ٹانس کرنا بھارتے فلم کے اس مہان آدھا گارہ کو ہمارا سلام ہے دوستو آج کے اس اپیسوڈ میں فلال تو اتنا ہی آپ کو یہ اپیسوڈ کیسا لگا ہمیں کومنٹ کر کے کومنٹ باکس میں ضرور لکھئے گا ہمیں انتظار رہے گا آج کے لیے فلال اتنا ہی آپ دیجئے اپنے ہوسٹ اپنے دوست افضل خان کو اجازت ہم پھر ملیں گے آپ سے ٹیک کیر بائے بائے اللہ حافظ رام رام